مجلس تحفظ شریعت اہل سنت والجماعت نادر کی جانب سے تاریخ ہند کوئی مقابلوں کا احتمام کیا جا رہا ہے مقابلوں کی تیاریوں کے زیمن میں گزشتہ شعب مسجد قریشیا میں ایک نشست کا انعقاد عمل میں آیا اس نشست میں صدر مجلس مفتی احمد خان خاسمی مفتی محمد رضوان فلاہی حافظ عبدالباسیت مولان عبدالعظیم فلاہی و دیگر علماء اکرام و ذمہ داران مجلس نے شرکت کی اس زیمن میں ایم سی این سے گفتگو کرتے ہوئے مفتی احمد خان نے بتایا کہ مسلم طلبہ و نوجوانوں کو ہندوستان کی تاریخ مسلم دور حکومت اور بلخصوص انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلم رہنماؤں اور مجاہدین آزادی کے کارنما سے واقع کروانے کی غرض سے تاریخ ہند کوئی مقابلے کا احتمام کیا جا رہا ہے اس مقابلے میں نو تا پچیس سال عمر کے مدارس و مقاتب اور اسکول و کالج کے طلبہ حصہ لے سکتے ہیں طلبہ کو تیس اوبجیکٹیو ٹائپ سوالوں پر مشتمل پرچہ حل کر کے پندرہ جنوری تک جمع کروانا ہوگا پچیس جنوری کو دیب مناکے کے آئیشہ حسین فنکشن حال میں مناقض ہو رہے جلد سیام میں قرآن دازی کے ذریعے انعامت تقسیم کیے جائیں گے کوئی اس مقابلے کا سوالیہ پرچہ حاصل کرنے اور جمع کرنے کے لیے شہر و مضافات کے علاوہ تعلق جات میں مراکز قائم کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم شہریان ناندر کو یہ اطلاع دیتے ہوئی بڑی مسررت ہو رہی ہے کہ مجلی تحفظ شریعت ناندر ملحق ازرہین دالوں دیون ہمیشہ ہی مسلمانوں کے عقائد وغیرہ کے اعتبار سے فکر مند رہتی ہے اسی اعتبار سے آنے والی چھپی جنوری کے موقع پر ایک تاریخ ساز کوئیز رکھا گیا ہے کوئیز مقابلہ جو کہ اپنی نوعیت کا پہلا مقابلہ ہے اس سے پہلے تو بہت سے سیرت کوئیز اسلامی معلومات کوئیز عقائد کوئیز رکھے جاتے تھے لیکن تاریخ ہند کوئیز اس کوئیز کے اس مقابلے کا نام ہے تاریخ ہند کوئیز مقابلہ جس میں پہلا انام سات ہزار روپے رکھا گیا ہے اور دوسرا انام پانچ ہزار اور تیسرا انام چار ہزار روپے رکھا گیا ہے اس کے علاوہ سات تشجیعی انام کتابوں کی شکل میں دی جائیں گے اور اس کی فیز جو بلکل معمولی رکھی گئی دس روپے اور اس میں تاریخ ہند کے اندر سے بہت سے سوالات رکھے گئے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں علمائی کرام نے کہا کہا قربانی دی ہے اور یہ ملک کا وازاد ہوا اور یہاں جتنے مسلمانوں نے بنائی ہوئی چیزیں ہیں تو ان بنانے والوں کے کہا کیا نام ہیں اس طرح کے اعتبار سے سوالات ہیں کیونکہ ابھی جو حالات ملک کے چڑھ رہے ہیں ان حالات کے اندر ہر مسلمانوں کو ہندوستان کی تاریخ جاننا ضروری ہے اس اعتبار سے یہ کوئیز رکھی گئی ہے اور یہ بادی مسلم ہے کہ جو قوم اپنی ماضی کی تاریخ کو یاد رکھتی ہے مستقبل وہی ترقی کرتی ہے بس یہی مقصد جو اس کوئیز کا رکھا گیا ہے تو ہمارے گزارش ہے تمامی شہر ناندیر سے اور پرے زیلے کے لوگوں سے طلبہ سے طالبہ سے جو نو سال سے لے کر پچیس سال کی جن کی عمر ہو چاہے وہ اسکول پڑھتے ہو مدرسہ پڑھتے ہو مکتب پڑھتے ہو کالج پڑھتے ہو وہ اس میں اس سال ہے اور اپنی تاریخی معلومات میں جو ہے اضافہ کریں اور اس کے کوئیز کا آغاز چاند جنوری سے ہوں گا چاند جنوری سے ہر ایک اس میں سہلے سکتا ہے اور جمع کرنے کے آخری تاریخ پندرہ جنوری ہوں گا پندرہ جنوری کے بعد اگر کوئی جمع کریں گا تو خابیل قبول نہیں ہوں گا پندرہ جنوری سے پہلے پہلے اس کو جمع کر دیں اور اس فارم کو حاصل کرنے کے لیے اسی طرح جمع کرنے کے لیے آپ کے اسکول کے اندر جو ہے تحافظ شریعت کے تمام احباب جمع ہوں گے اور اس کے بعد اس کے آخری پرچے کے اوپر بہت سے علماء کرام کے نام موجود ہے جو تحافظ شریعت کے ذمہ دار ہے ہر زیلے کے اعتبار سے اور ناندر کے اعتبار سے بھی آپ ان کے پاس جمع کر سکتے وہ شان جلسے ہوں گا دیگلنا کا چورستے کے اوپر جس میں جس کے اندر ملک کی عظیم شخصیت حضرت موانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب آل انڈیا جنرل سیکریٹ ڈی آل انڈیا مسلم پسلہ بھوٹ وہ تشریف لا رہے ہیں انہی کے ہاتھوں اسی جلسے عام کے اندر پچیچ جنوری کو بعد نماز عشاء ٹھیک آٹھ بجے قرآندازی ہوں گی اور قرآندازی کے اندر جن لوگوں کا نام آئیں گا پہلا اس کو پہلا انام دیا جائیں گا دوسرے کو دوسرا قرآندازی کے ذریعے نتائج کا اعلان ہوں گا انشاءاللہ